بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ گسپل آف جان چیپٹ نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میں کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہے یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہے لکھا ہے گسپل آف جان میں چیپٹ نمبر دس ورس نمبر انتیس میں میرے والد میرے خدا سب سے بڑے ہے لکھا ہے گسپل آف میتھیو میں چیپٹ نمبر بارہ ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں میں شیطان کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدر سے لکھا ہے گسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر گیارہ ورس نمبر بیس میں میں اللہ کی مدر سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں گسپل آف جان چیپٹر نمبر پانچ ورس نمبر تیس ایسا علیہ السلام نے کہا ہے میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ حق کا ہے کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے جو کچھ میرے خدا چاہتے وہ میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میرے زندگی بسر کرتا ہوں وہ انسان مسلم ہے ایسا علیہ السلام مسلم تھے ایسا علیہ السلام نے خدای کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گسپل آف جان میں چیپٹر نمبر چودہ جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا گسپل آف جان چیپٹر نمبر سترہ ورس نمبر تین میں ایسا علیہ السلام کہتے ہیں یہ زندگی امن کی ہے یہ زندگی ہمیشہ کے لئے اور آپ جان لو کہ خدای ہے اور ایشور نے خدا نے اس عیسا علیہ السلام کو بھیجا ہے اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر دو ورس نمبر بائیس میں ای من آف ایزرائیل لسن دو دس جیزیس آف نازریت ای من آف ایزرائیل کے لوگو ایسا علیہ السلام جیزیس آف نازریت ای من آف ایزرائیل کے لوگو ایسا علیہ السلام جو نسارہ کے تھے ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا امنگسٹ یو آپ کے بیچ اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے موجدہ دکھائے جس سے اللہ نے کیا اور آپ نے اس کی شہدت دی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے چنا مطلب وہ پیغمبر تھے اور جتنے بھی موجدہ انہیں کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا علیہ السلام ایک پیغمبر تھے نہ کہ خدا تھے تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ ایسا علیہ السلام پیغمبر تھے ہاں میں actually I believe in Islam that is the fact I am here ما شاء اللہ تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں yes but then I have to explain it to others تو آپ مانتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام پیغمبر ہے he is a prophet ما شاء اللہ بہن مانتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ ایسا علیہ السلام خدا نہیں اللہ کے بیٹے نہیں لیکن پیغمبر ہے تو آپ کنونس تھے ابھی yes آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے yes آپ مانتے ہیں اسیا علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے yes آپ یہ مانتے ہیں کہ اسیا علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایک اکھری پیغمبر آنے والے ہے جو گوسپل آف جان میں کہا گیا ہے چپٹر نمبر سولہ میں ورس نمبر بارہ سے چودہ اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے حمد صلی اللہ علیہ السلام آپ مانتے ہیں اس میں yes اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے yes yes تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کا مطلب آپ مسلم ہیں yes but I haven't told my parents about this ان نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے والدین کو کہنا فرض نہیں ہے اگر کہے تو اچھی بات ہے آپ کے دل میں اگر ایمان ہے if you have faith in your heart that is sufficient you need not tell your parents or you need not tell me you need not tell anyone if you have faith it is between you and Allah آپ اور آپ کے ایشور آپ کے خدا آپ کے اللہ کے درمیانے بولنا فرض نہیں ہے لیکن اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوں گا تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے دیرے دیرے آپ آستے بول سکتے جب آپ کو لگیں گا کہ اب بولنا سہے اس وقت بولیے بولنا فرض نہیں ہے yeah and one more thing the thing is that I won't tell my parents about it but I want to completely be a Muslim so if I like 20% I can't give my 20% to it I need to give my 100% بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں لیکن اگر نہیں کہوں گی تو بیس پرسنٹ تقریباً دے سکوں گی اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے بہن سو فیصد کوئی مسلم یہی نہیں کہتا سو فیصد میں چلتا ہوں کوئی گناہ نہیں کہتا ہے کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسانیں غلطیاں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے سب سے اہم چیز مسلمان کے لئے ایمان ہے توہید اگر دل میں ایمان ہے اور توہید ہے اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کریں گے یہ سو فیصد ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی اس کے بعد آستے آستے صلاح انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے پھر آپ زکاة دیں گے روزہ رکھیں آستے آستے لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توہید پر چلنا چاہئے یہ ماننا چاہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شرک نہیں کرنا چاہئے یہ کریں گے تو شروعات ہے اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہئے اور دیرے دیرے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پر چل سکیں گے لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے یہ ایمان ہے اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے کسی کی یہ بات نہیں کرتے یہ کم از کم ضروری ہے اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہیں جتنے بھی عمال ہیں وہ دیرے دیرے انشاءاللہ اللہ کی مدد کریں گا اور آپ کو آسان کریں گا تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے دل میں کہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی محمد نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے آپ اتنا مانتے تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے ماشاءاللہ میں نے کہا کہ وہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے نہیں نہیں کوئی بھی دباؤ کوئی بھی پریشر مالی پریشر ماشی پریشر فیزیکل پریشر آپ اپنے دل سے قبول کر رہے آپ کے دماغ سے بھی آپ کے پورے ہوش و آواز سے اور آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دھرائیے برادر there is one more person who would like to take the شہادہ انشاءاللہ she can join بہن آپ کا نام کیا ہے دوسری بہن کا میرا نام سننڈا ہے آپ کا نام ہے سننڈا میں بودھ دھرم سے ہوں بودھ دھرم بودھت ہے ہاں اور آپ مانتے خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے بودھ پرستی غلط ہے ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں آپ پہ کوئی دباؤنے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں کوئی بھی فیزیکل پریشر نہیں کوئی بھی مالی پریشر نہیں کیونکہ کسی کو پریشر دال کے اسلام قبول کرنا غلط ہے ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے اس دیش میں بھی غلط ہے آپ اپنے فری ویل سے قبول کرنا چاہتے اپنے دل سے اپنے دماغ سے خوش و حفاظ سے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا انشاءاللہ دونوں بہنیں ایک ساتھ انشاءاللہ شادہ دھرا سکتے میں غوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ دونوں مسلم ہو چکے اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی زندگی اس دنیا میں دے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو جنت میں دالے